پرویز مشرف جب میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں تب اس دنیا سے جا چکے ہیں ہر کسی جنرل آرمی آفیسر ایک مشہور شخصیت جو ہے چاہے وہ دوسری کنٹری کے لیے برا ہو لیکن وہ اپنے ملک کے لیے بہت کچھ کیا ہوا ہوتا ہے آرمی آفیسر کچھ لوگ کچھ لوگوں کی بات کر رہا ہوں میں تو فیسا یہ ایک بڑا نام پاکستان میں پرویز مشرف ہے ان کی لائف سٹوری دیکھیں گے کیا ان کی لائف رہی ہے سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو کو let's start the video now تو آج ہم بات کرنے والے ہیں کہ ایسے شخص کی جو بچپن ہی سے نہایتی شرید مگر خوشیار تھے آپ نے ملک و قوم کی بکا کے لیے بہت سے قابل تعریف قدم اٹھائے آج ہم ان کی زندگی کے نشب و فراس پر ایک نگر ڈالے یہ باقیہ برے سقیر میں سلطان سے برطانیہ کا سورج گروپ ہونے کے آخری دنوں کا ہے جب ہندوستان آزاد ہوا اور پاکستان مارز وجود میں آیا آپ اس آزادی سے چار سال پہلے یعنی 11 اگست 1943 اسوی کو مغلین دور کے دہلی کے قدیم حصے میں واقع ددیالی مکان نہر والی حویلی میں ہوئی یہ حویلی کسی وقت میں ایک نہر کے کنارے واقعی تھی نہر والی حویلی ان کے پر دادا خان بہدر قاضی مہید دین کی تھی جو دہلی کے ڈپٹی کالیکٹر تھے انہوں نے اپنی بیٹی آمنہ خاتون یعنی مشرف صاحب کی دادی کی شادی ان کے دادا سید شرف الدین کے ساتھ کی ان کا تعلق ایک سید خاندان سے ہے اور ان کے والد کا خاندان سعودی عرب سے حجرت کر کے ہندوستان آیا تھا آپ کے دادا نے آمنہ خاتون کو چھوڑ کر دوسری شادی کر لی اور آپ اپنے دونوں بیٹوں سید مشرف الدین اور سید اشرف الدین کے ہمراہ اپنے والد کے گھر آ گئیں یہی گھر آپ کی جائے پیدائش تھا ان کے بڑے بھائی جاوید جو ان سے ایک سال قبل پیدا ہوئے اور ان کے چھوٹے بھائی نوید کی پیدائش کے بعد آپ کا کنبہ مکمل ہو چکا تھا اب ہم آپ کو ان کے بچپن کی تصویر دکھائیں گے آپ کا خاندان جو کہ پانچ افراد پر مشتمل تھا بشامول والد اور والدہ آپ لوگ دہلی سے پاکستان کی جانب روا دوان تھے یہ بات چودہ اگس 1947 کی ہے جب برے صغیر کے دو ٹکڑے ہو رہے تھے اور پاکستان دنیا کے نقشے پر اپنی ایک حیثیت رکھ چکا تھا کراچی جو ایک قدیم شہر ہے اور بابا اے قوم کی جائے پیدائش بھی آپ کی آمد دہلی سے پہلے کراچی میں ہوئی انہی روز آپ کے بھائی جاوید اور آپ نے سینٹ پیٹرک سکول میں داخلہ لیا وہ کراچی میں امن و سکون کے دن تھے اس وقت ان کے اندر ایک بڑی تبدیلی آئی کہ میں اس عرض پاک کی حفاظت کے لیے اپنی جان کی بازی لگا دوں گا پھر کراچی میں آمد کے دو سال بعد آپ کے والد کا تبادلہ ترکی میں سفارت خانے میں ایک اکاؤنٹ سپرٹینڈن کی حیثیت سے ہوا آپ کا قیام وہاں سات سال کا تھا اسی دوران آپ کو ترکی زبان بہت اچھے سے آگئی تھی شروع کے چھے آٹھ مہینے آپ نے ایک ترک سکول میں گزارے پھر آپ کے والدین نے آپ کا داخلہ ایک انگلیش میڈیم سکول جو کہ ایک جرمن خاتون میڈیم قدرت کی زیر پرستی میں تھا آپ ریاضی کے سوال اپنے ذہن میں ہی حل کر لیا کرتے تھے ترکی میں ہی آپ کو کھیل کوت کا بہت شوق ہو گیا آپ نے جمنافٹک سیکھی اور والی بال فوٹ بال اور بیڈمنٹن کھیل سے تھے آپ اپنی عمر سے زیادہ سمجھدار لیکن شریر تھے ترکی میں قیام کے دوران ان کے سفارت خانے میں دو ملٹری اتاشی تھے کرنل مصطفیٰ اور کرنل اسماعیل ان دونوں کی جازب نظر روایتی وردیوں نے اس کم عمری میں ہی انہیں فوج کی جانب مائل کیا ان پر سب سے زیادہ اثر انداز حمید ہوئے جو ملٹری اتاشیوں کے پی اے تھے حمید ایک جونئر کمیشن آفیسر تھے اور انتہائی چاکو چوبند اور خوب روح کشمیری تھے آپ کو کتوں سے بہت انسیت تھی آپ تیرا برس کے ہو چکے تھے جب آپ واپس سات سال بعد کراچی لوٹے انہیں جلد ہی ناظمباد نمبر تیر میں گھر مل گیا اسی سال آپ دوبارہ پرانے اور اچھے شہرت کے حامل سینٹ پیٹرک اسکول میں بلترتیب جماعت نوی اور دسوی کے داخلے کے لیے انتہائی مل گئے آپ کا اردو کا پیپر نہائی دی خراب ہوا کیونکہ ترکی میں آپ نے یہ مضمون پڑا ہی نہیں تھا آپ کے بڑے بھائی کے باقی مضمین میں اچھے نمبر تھے اسی لیے انہیں اسکول میں داخلہ مل گیا مگر آپ کو نہ ملا پھر آپ نے دوسرے اسکول میری کولو میں داخلہ لے لیا اس کے بعد آپ کے والدین نے فوری طور پر آپ کی اردو بہتر بنانے کا عمل شروع کر دیا تین سے چار ماہ کے درمیان ہی آپ کی اردو بہتر ہو گئی تھی اور آپ کو سینٹ پیٹرک اسکول میں داخلہ مل گیا آپ نے سائنس کے مضمین کا انتخاب کیا اور FSC یعنی انٹر میڈیٹ لاہور کے مشہور کالج فارمن کرسٹن کالج سے کیا انٹر میڈیٹ مکمل ہونے کے بعد آپ 1961 میں جب آپ کی عمر 18 سال تھی آپ مختلف امتحانات سے گزرنے کے بعد ٹریننگ کے لیے پی اے میں چلے گئے آپ ان کے پاس آؤٹ ہونے کے لیے پہلے کی تصویر ملائزہ کیجئے پی اے میں یہ اکیڈمی کاکول میں ہیں جو ایک بریٹش کمیشنر ایبٹ کے نام پر آباد ہوئے ایک شہر ایبٹ آباد کے قریب ہے دو سال کے ٹریننگ مکمل ہونے کے بعد آپ بحیثیتی سیکنڈ لیفٹنینٹ 36 لائٹ انٹی ائرکرافٹ ریجمنٹ میں گئے اور آپ کی وابستگی آرٹلری سے ہی رہی پھر 1966 میں آپ کی خواہش کے مطابق آپ کا انتخاب دنیا کی نمائیہ تریم خصوصی کمانڈو ونٹ ایس ایج جی کا حصہ بنے اور میجر بننے تک ایس ایج جی میں ہی خدمت انجام دی ایس ایج جی کمانڈو رہی پھر آپ کی شادی آپ کے والدین کی مرضی کے مطابق صحبہ فرید نامی خاتون سے 27 دسمبر 1967 کو ہوئی اس وقت آپ کپتان کے عہدے پر فائز تھے آپ کی دو بچے ہیں آئلہ اور بلال جس میں آئلہ پڑی ہے 1985 میں آپ کی ترقی ایک برگیڈیر کے عہدے پر ہوئی 1990 میں آپ پہتخاب مشہور روائل کالج اور ڈیفنس سٹڈی لندن میں ایک سال کی کورس کے لیے ہوا پھر پاکستان واپسی پر آپ کی ترقی میجر ڈرنل کے عہدے پر ہو گئی پھر 1995 میں آپ کو لیفٹنین جنرل کے عہدے پر ترقی مل گئی 7 اکتوبہ 1998 کو آپ آرمی کے سب سے بڑے عہدے یعنی چیف آف آرمی سٹاف بن گئے اور آپ نے مارکہ کارگل جیسی بڑی جنگ لڑی پھر آپ نے بغیر مارشاللہ لگائے یہ فوجی تسلدت میں ایک واحد مثال تھی یعنی فوجی اقتدار کے برعکس صورتحال یہ بھی ہو چکی تھی جس میں غیر فوجی پریزیڈنٹ چیف مارشاللہ ایڈمنسٹریٹر بن گیا پھر آپ نے 17 اکتوبر 1999 کو قوم سے خطاب کرتے ہوئے یہ کہا آپ چاہے تو اس خطاب کو پڑھ سکتے ہیں نہیں تو اس کے پر کے آگے چلے جائیں آپ دوہزار ایک سے دوہزار آٹھ تک پاکستان کے صدر کے عوضے پر فائد رہے آپ نے نیب، این آر بی، پی آر آئی، ایف آر سی او، ای آر آر اے جیسے ادارے قائم کیے دوستو اب ہم بات کرتے ہیں ان کی کتاب کی کہ آپ نے کتنے کتاب لکھی آپ نے ایک کتاب لکھی جسے تین زبانوں میں شائع کیا گیا اردو، ہندی اور انگلیش اردو میں اس کا نام سب سے پہلے پاکستان ہندی میں اس کا نام اکنی پتھ، میری آتن قطع اور انگریزی میں انڈلائن اوف فائر دوستو کتاب سب سے پہلے پاکستان میں سے میں آپ کو ان کی دو فخریہ اور دلچس کا آنی سناوں گا انیس سو پیسٹھ کی جنگ کے دوران آپ نے والدہ کو پہلا خط لکھا جس میں فخریہ لکھا کہ میں یہ خط بھارت کی سرزمین سے لکھ رہا ہوں جیسا کہ آپ عادتاً بہت شرارتی تھے تو ایک دفعہ آپ کے سکول سینک پیٹرک میں آپ کے استاد فادر ٹوٹ نے انہیں کلاس میں ایک لڑکے کی طرف چوک کا ٹکڑا پھیکتے ہوئے پکڑ لیا اور آپ کی کمر پر چھ بار بیڑ بڑے زور سے لگائے جہاں بیڑ لگی وہاں بڑی جلن ہوئی چند سال قبل جب آپ صدر پاکستان کی حیثیت سے سینک پیٹرک سکول نے طالب علموں کی ایک تقریب میں شرکت کی تو اپنی تقریب کے دوران انہوں نے فادر ٹوٹ کو واقعہ یاد دلایا اور کہا کہ اس وقت میرا دل چاہ رہا تھا کہ برف کی سلی پر جا کر بیٹھ جاؤں میری کلاس کے ایک دوست فادر ٹوٹ کے پاس آیا اور بولا فادر کیا اس وقت آپ کو یہ معلوم تھا کہ آپ صدر دی نشست کو بید لگا رہے ہیں اس پر حاضرین نے ایک کہکہ لگایا آپ نے ماضی میں آٹھ بار موت کا سامنا کیا دوستو اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ آپ نے کیسے کیسے موت کا سامنا کیا تو ہمیں کمنٹ کر کے بتائیں آپ کو پانچ تمغے ملے نشان انتیاز حلال انتیاز تمغے بسالت آرڈر آف کنگ عبدالعزیز آرڈر آف زید کافی کچھ کیا انہوں نے لائف میں بکس لکھی جنگ میں حصہ لیا اور بہت کچھ پاکستان کے لیے کچھ ڈپارٹمنٹس کھولے انہوں نے جس کی نیو رکھی جو پاکستان میں کام آئیں گے آنے والے ٹائم تک لیکن ان کو ان کی لائف میں ایک اور حصہ تھا کہ ان کو موت کی سزا سنا دی گئی تھی لاہور کورٹ میں شاید تو وہ بھی ایک دور تھا ان کی لائف کا جو پوزیٹیوٹی میں تو نہیں لیکن نگیٹیوٹی میں آتا ہے ان کی لائف میں لیکن ہم نے ان کی لائف سٹوری دیکھی کہ وہ کہاں سے انڈیا دلی سے وہاں پر گئے اور ان کے فادر جو تھے سعودی سے بلونگ کرتے تھے مطلب سعودی سے آئے ہوئے انڈیا میں رہنے والے ایسا کچھ سین تھا وہ اپنی ماں کے ساتھ ان کی مائکے میں مائکے میں رہے تو بہت الگ جرنی ہے ان کی مطلب ایک جگہ رکا نہیں بندا ایسی کچھ سٹوری ہے ان کی رکے نہیں پھر ترکی جانا پڑا سات سال وہاں پر کاٹے انہوں نے ترکی زبان بولنا بھی سکھ لیا اردو کمزور ہو گئی واپس آئے پاکستان تو اردو پر کام کیا مطلب ان کا سٹرگل جو تھا وہ بچپن سے چلتا آ رہا تھا ایسا مجھے لگا یہ ساری سٹوری سننے کے بعد اگر یہ سارا کوئی صحیح ہے تو اس کے بعد جو ان کے اچیومنٹس آئے اٹھارہ سال ہونے کے بعد ان کا رجحان آرمی کی طرف گیا انہوں نے وہ جوائن کرنے کا کوشش کی کچھ سال وہ وہاں ایس ایس جی کمانڈو بھی رہے جنرل بنے پھر انہوں نے کافی کچھ انہوں نے ڈیسیجن لیے بڑے بڑے ڈیسیجن جو لیے ہیں انہوں نے بہت کچھ لیا ہے لائف میں تو ایک کسی کے لیے بھی اب وہ میں نے سخت پرسنیلٹی رہے ہیں شاید وہ لیکن ان کی شرارتیں بھی رہی ہیں آج وہ دنیا میں نہیں ہیں جا چکے ہیں دنیا کو چھوڑ کر تو ان کی لائفی سٹوری دیکھنا چاہتا تھا میں کہ کیا رہے ہیں پرویز مشرف کا نام سنا تھا ہم نے بچپن سے جب ہم بڑے ہوئے تو ٹی وی پر آتے رہتے تھے پرویز مشرف کا ایسا پرویز مشرف کا ایسا نام چلتا رہتا تھا نیوز میں سو آج ان کی سٹوری دیکھئے سٹوری سنیئے کہ وہ کہا سے کیا کیا ہے انہوں نے تگری سٹوری تھی ایک جگہ روکا نہیں بندہ آپ کمنٹ سیکشن میں جو بھی کہنا چاہتے ہیں تو بتا سکتے ہیں اینڈ کرتے ہیں ویڈیو کو بائی بائی سائن اگل